السلام علیکم کیسے سلام سب لوگ میں ہوں نتاشا وقاس آج پھر میں نے آپ کے ساتھ صبح سے لے کے رات تک کی روٹین شیئر کی ہے سب سے پہلے میں یہاں پہ آٹا گون رہی ہوں اور آٹا جو ہے آپ کو پتا ہے وائٹ والا آٹا ہے کافی لوگ کومنٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ ہی آٹا آپ لوگ کیوں کھاتے ہیں اچھا نہیں ہوتا یہ وہ صحت کے لیے تو بھئی میرے ہزبنڈ کو پسند ہے یہ آٹا وہ جو زمین والا آٹا ہوتا ان کو وہ اچھا نہیں لگتا مجھے نہیں پتا کیوں بچپن سے ان کے ممینوں کو یہ کھلایا ہے تو وہ یہی کھاتے ہیں تو آٹا گون گیا ہے آٹا کے ہمیں اب تے بنانے کے لیے رکھ دوں گی مطلب جو تے لگتی آٹے کو ٹھیک ہے دھکن ڈھکے اس کے بعد میں آپ کو ویڈر چیک کر آتی ہوں باہر صبح سے اتنا حسین موسم ہے آج اسلام آباد کا بارش ہو رہی ہے بہت شدید و تھنڈی ہوا اب میں نے چولے چلا دیئے ہیں دونوں ٹھیک ہے اگر روٹی بنا سکوں اب ایک طرف چائے رہنے لگی ہوں تو یہ چلتن پیور کی چائے تھی ایک ڈب بھی ختم ہو چکی ہے اس کے ریویو بھی کافی اچھا آئے تھے مجھے اسٹوڑی میں بھی ٹیک کیا تھا کافی لڑکیوں نے جنہوں نے بائی کی تھی میری ریکمینڈیشن پر اس کی خوشبو بھی بہت اچھی ہے اس کا کلر بھی بہت اچھا ہے اور اس کا ذائقہ بھی بہت اچھا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے میں اکثر چائے کی پتی میں مہندی ملائی ہوتی ہے جس کی جاتا اس کا ٹیسٹ اتنا گندہ آ رہا ہوتا ہے اور خوشبو بھی تو یہ ساف ستری چائے تھی اس لئے میں آپ لوگ ساتھ ریکمینڈ کر دی تھی آپ لوگ بھی پی کے چیک کرنا آپ لوگ بھی کہو کر کہ واقعی بہت اچھے تھی اب پتی ڈال دی ہے میں نے چینی بھی ڈال دی ہے چائے جو ہے وہ زیادہ اس لئے بنائی ہیں کہ جو گھر میں آتی ہیں بچیاں سفائی کے لئے ان دنوں تو وہ ہمارے ساتھ ناشتہ وغیرہ کرتی ہیں تو میں ایکسٹرا چائے بناتی ہوں میں نے لاسٹ وڈیو میں بتایا تھا اس وجہ سے چائے جو ہے وہ زیادہ بنائی ہے ٹھیک ہے اب گھی کا ڈبا بھی میں کھول رہی ہوں کیونکہ میرا گھی کا ڈبا بھی ختم ہو گیا تھا اور چائے کی پتے بھی ختم ہو گئی تھی چائے آپ کو بتائیں ہم بہت زیادہ پیتے ہیں ٹھیک ہے گھی جو ہے نا وہ صرف پراتھوں میں یوز ہوتا ہے اور انڈے میں یوز ہوتا ہے سالن وغیرہ میں یوز نہیں کرتی میں پھر بھی ختم ہو گیا تھا خیرہ میں نے دوسرا ڈبا کھول لیا ہے چائے میں وہ بال آ گیا ہے ہمیں جائے کیوں خوشبو زنگا رہی تھی یہاں پہ وقاس کو کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے اب اس کے بعد اس کے اندر دودھ ڈالنا ہے تو اب یہاں پہ میں دودھ ڈالوں گی دودھ جو ہے وہ ہم لوگ بھینس کا یوز کرتے ہیں ڈبے والا یوز نہیں کرتے مجھے ڈبے والے دودھ کی چائے بلکل اچھی نہیں لگتی حالانکہ ایک ٹائم تھا کہ میں جب ہوسٹل میں تھی یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی جب میں ہوسٹل میں رہتی تھی تو میں نیڈوں کے علاوہ کسی کے چائے نہیں پیتی تھی اور ہماری اپنی بھینسیں وغیرہ ہیں جب میں گھر آتی تھی میں امی سے بولتی تھی مجھے نیڈوں مانوا کے دوں مجھ سے بھینس کے دودھ کی چائے نہیں پی جاری پھر امی میرے لیے نیڈوں مانوا تھی تھی اور اب جو ہے مجھے کوئی اور چائے اچھی نہیں لگتی کھلے دودھ کی پی پی کہنا چاہے تو نہ مجھے پیکٹ والا دودھ کی چائے اچھی لگتی نہ آل پر کی نہ نیڈوں کی نہ خوشک دودھ کی بس میں کہتی ہوں بھینس کا دودھ منگوا اور اس کی چائے پینی ہے میں نے اب یہاں پہ میں پیڑے بنا کر رکھ رہی ہوں تھوڑی دیر تاکہ تیر لگ جائے کیونکہ آپ کو بتا ہے ہاتھ اب یہ بھی گوندا تھا پھر روٹی اچھے سے نہیں بنتی پھٹ جاتی ہے روٹی تو خیر بچوں کو بھوک لگی تھی تو پھر میں نے جل جلی بنا لیا روٹی تھوڑی سے دیر رہا پیڑے بنا کر رکھے ہیں وہ تھوڑی سے نارم ہو گئے پھر آرام سے جائے تو تین پراتہ بنایا تھے میں نے یہاں پہ دیسیگی کے پراتہ اتنے کرسپی بنتے ہیں ڈالڈا کے بھی نہیں بنتے پتہ نہیں آپ لوگ کہیں گے پتہ نہیں یہ چیز ہے کہ نہیں لیکن میں نے یہ چیز observe کی ہے دیسیگی کے پراتہ بہت تیسٹی بنتے ہیں اور جو آج دیسیگی کے کھڑبہ کھولا تھا اس میں بہت تیز دیسیگی کی خوشبو آتی وہ آ رہی تھی تو پراتہ میں نے بن گئے بس یہ تیسرا پراتھا میں نے بنانا ہے انڈے میں نے دو بنانے اور دونوں انڈے ایک ساتھ بناؤں گی آپ دیکھنا اب یہ تیسرا پراتھا بھی ہمارا بن گیا ہے کافی لڑگیاں بولتی ہیں آپ یہ آپ کے پراتھے ہمیں بڑے مزے کے لگتے ہیں پر میرے پراتھے تو کچھ بھی نہیں ہیں اگر میری ساس کے پراتھے دیکھ لیے ہیں آپ لوگوں نے کہنا آہا کیا پراتھے ہیں وہ اتنے کرسپی پراتھے بناتی ہیں تصویب بولتی ہیں ماما آپ امی کے جیسے پراتھے کیوں نہیں بناتی ہو اب یہاں پہ میں انڈے فرائے کر رہی ہوں یہ انڈے دو زردی والا نہیں تھا یہ دو انڈے تھے اب ہم ناشتہ کرنے لگے ہیں یہاں پہ آج میں نے یہ والا ٹی سیٹ نکالا ہے ناشتے کے لیے اگر آپ نے دیکھنا یہ ٹی سیٹ کون سا ہے تو انہیں انبوکسنگ میں دکھایا تھا اب یہاں پہ دعا وغیرہ مانگیں گے میں تب تک جو ہے وہ تھوڑی وہ چیزیں سمیٹ رہی تھی بلاج کو آوازیں مار رہی تھی وہ آئے نہیں رہا تھا بارش میں کھڑا ہوا تھا اب ہاں جا گیا تھا اندر ناشتہ کرنے کے لیے بلاج نہیں آیا کیونکہ بلاج نے ناشتہ سے پہلے فیڈر پی لیا تھا اور جب وہ فیڈر پی لے ناشتہ نہیں کرتا لیکن میں اس لیے دے نہیں رہی تھی پر زید اتنی کر رہا تھا فیڈر دو ہی دو دو ہی دو تو وقاس بول رہا تھا بھائی بجلی کے بل کی لاس ڈیٹ ہے تو وہ جمع کروا دو بجلی کا بل تو میں آن لائن جو ہے یہاں پہ بل جمع کروا رہی ہوں بجلی کا ساتھ ساتھ اچھا اس کے بعد یہاں پہ بڑتر شرطان دھل گئے ہیں میں نے لگا بھی دی ہیں اب میں یہاں پہ مسالے دکھا رہی ہوں آپ کو کیونکہ آگے کھانے والی ویڈیو ہے یہ پیاس کا پاوڈر ادرک کا پاوڈر لیسن کا پاوڈر اور دوسرا کس کا پاوڈر ہے ہلدی پاوڈر یہ سب کے سب اورگانک ہے اور سب چلتن پیور کے اور مجھے اس کو یوز کرتے ہوئے دو سال ہو گئے میرا اور کوئی چیز یوز کرنے کا دل ہی نہیں کرتا ہے ان کے علاوہ کیونکہ ان کی خوشبو ٹیسٹ اتنا اچھا ہے ہنڈرڈ پرسنٹ پیور ہے یہاں پہ ہم میں کھانا بنا رہی ہوں آپ کے سامنے میں نے پانی رکھا ایک ساؤس پین میں اوبلنے کے لیے نمک ڈال دیا ہے دوسرا چولہ بھی میں نے آن کر لیا ہے کہ میں نے کہا ایک طرف جو ہے وہ سالن والا مسالہ بنا لوں گی اور ایک طرف جو ہے وہ سپیکٹی اوبل جائیں گی میں نوڈلز بنا رہی ہوں کیونکہ بچوں کا دل کر رہا تھا نوڈلز کا اور تصریف کے سکول میں تھی ونڈش پارٹی تو اس کو نوڈلز لے جانی تھی اس لئے میں نے زیادہ ساری بنا لی ہیں کیونکہ ونڈش پارٹی میں آپ کو بتا نا سارے بچے زدہ زدہ لے کر آتے ہیں کیونکہ پھر وہ ملکے کھاتے ہیں اب یہاں پہ آپ کے سامنے میں نے وہ پاوڈر جو سٹارٹنگ میں آپ کو دکھایا تھا وہ میں نے سارے ڈال دی ہیں درک لسن حلدی پیاس کا پاوڈر سب چیزیں اب یہاں پہ جو ہے میں توڑ توڑ کے جو ہے وہ سپیکٹی ڈال رہی ہیں اس کے اندر سپیکٹی جو ہے وہ ہماری اوبل گئی ہے اس میں تھوڑا سا جو ہے میں کیمہ ڈال رہی ہوں میں نے کیمہ کی بنائی تھی ریزن یہ ہے کہ بچے بوٹیاں سائٹ پہ کر دیتے ہیں تو پھر نہ میں بچوں کی ماں ہوں میرا دماغ ان سے زیادہ چلتا ہے پھر میں کیمہ ڈال دیتی ہوں بچارے مجبور ہو جاتے ہیں کھانے کے لیے کیمہ تو سائٹ پہ کرنے سکتے ہیں تو اس وجہ سے نہ میں چکن کی بوٹیوں کے بجائے کیمہ ڈال دیتی ہوں کبھی کبھار تاکہ بچے جو ہیں وہ کھا لیں کسی طریقے اب یہاں پہ دیکھ لیں جو مٹی والی ہانڈی ہوتی نا اس میں سالنڈ بنا رہی ہوں اس میں میں نے بریانی بنائی تھی مٹکے والی تو پھر اس میں سالنڈ بنا رہی ہوں اب یہاں پہ نظر آ رہا ہے میں نے سپیکٹی کا جوس نکال لیا ایک باؤل کے اندر اس سے سپیکٹی جو ہے وہ کافی مزے گی بنتی ہے سوسی سی تو اس کا جوس جو ہے وہ آپ سارا پھینک دیتے تھوڑا سا نکال لیا کریں ایک باؤل کے اندر اور جب بعد میں آپ سالنڈ بنا ہوگا تو وہ اس میں ایڈ کر دیا کروں اور اتنے مزے کہ اس پیکٹی بنتی ہے آپ لوگ ٹرائے کرنا میں ہمیشہ سے کرتی ہوں اب باقی اس پیکٹی جو ہے میں دھو دوں گی اس سٹینر کے اندر اچھے ستاکہ جو اس کی چپک وغیرہ ہے وہ ختم ہو جائے اور یہ جو پانی ہے وہ میں نے ڈسپینسر سے لیا تھا اس لئے باؤل میں لے دائے اب یہاں پہ جو ہے کیونکہ آپ کے سامنے یہ ہانڈی چھوٹی تھی تو پھر میں نے اس پالے اس میں ڈال دی ہے سمان سارا اب اس کندرنا مک شمک ڈال رہی ہوں سارا اس کو جو ہے وہ چیسے بھونوں گے ہلدی وغیرہ ڈال دی ہے اور یہ جو ان کی ہلدی ہے نا چلتن والو کی اورگانک جو ہلدی ہوتی ہے نا یہ وہ ہے اور میں اس کو جب کبھی کبھا جسم میں درد ہوتا ہے تو دودھ میں ڈال کے پیتے ہیں میں اس کو ویسے بھی پی لیتی ہوں اچھ اب یہاں پہ میں نے ساری سبزیاں کاٹ کر رکھی ہوئی تھی آلو گاجر شملا مرچ تو وہ میں نے یہاں پہ ایڈ کر دیئے ہیں ٹھیک ہے مٹر بھی میں نے ایڈ کر دیئے تھے پتہ نہیں ہے وہ اس میں آئے کیوں نہیں خیر مٹر جو ہے نا وہ میں نے ساتھ ساتھ کیا کر رہا تھا میں نے پودینہ ساتھ ساتھ ریڈی کیا اس کی کلپ نہیں ہے اس کے اندر ساتھ ساتھ برطن دھونے شروع ہو گئی میں ایسے کرتی ہوں میں کچن میں کھڑی ہوتی ہوں پھر میں کچن کا ہی کام کرتی ہوں پورا جو ساتھ ساتھ چیزیں سمیٹنی ہوتی وہ سمیٹ لیتی ہوں جتنا بھی میرے لیے پوسیبل ہوتا ہے میں اتنا کام کر لیتی ہوں کہ بس تھکوں بھی نہ اور کام بھی ہو جائے خیر تھک تو میں پھر بھی جاتی ہوں کیونکہ بچوں کے کام ماشاء اللہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں اب میں نکل کپڑے دھوئے تھے پورا دن میرا ان کپڑوں کو تے بنابنا کے ان کے علماریوں میں رکھنے میں گزر گیا تھا چاروں بچوں کے کپڑے تے بنابنا کے پیر کر کر کے ان کے علماریوں میں رکھنے اتنا ٹائم لگتا ہے کہ مندہ تھک جاتا ہے خیر اب یہاں پہ دیکھنے سالن ہمارا ریڈی ہو گیا ہے تو میں نے اپنی وہ اس پیگٹی بھی ڈال دی ہیں ساری اس کے اندر اب اس کے اندر ڈھککن ڈھککے اس کو میں سٹیم پہ چھوڑ دوں گی جوس بھی جو ہے میں نے ایٹ کر دیا تھا اس کے اندر باقی ساری چیز آپ کو پتائیں گے ٹام آٹر وغیرہ میں نے کہنا کوئی اوپر سے مسالہ نہیں ڈالا کیونکہ جب یہ والے مسالہ میں یوز کرتی ہوں تو اوپر سے کوئی اور مسالہ ڈالنے کی ضرورتی محسوس نہیں ہوتی جب میں یہ درگ لسن اس کو میں نے فریز کر دیا ہے یہاں پہ میں نے پودینہ بھی دھو دیا ہے پودینے کو کھا دوں گی بعد میں یوز ہو جائے گا اب اس کو جو ہے ہم نے پندرہ سے بیس منٹ دم دینا ہے چولا وغیرہ ساف ہو گیا ہے برطن دھول گئے ہیں اب یہ دم بھی لگ گیا ہے اس کو میں اچھے سے مکس کروں گی اس کے بعد جو ہے میں باول میں ڈال دوں گی اس کو ہمارا کھانا تیار ہو گیا اور اس کے بعد ہم کھائیں گے رات کا کھانا اور اس کے بعد ہم اس کو کھائیں گے سارے بیٹھ کے بچے وغیرہ نوڈلز بچے شوک سے کھاتے ہیں اور چیزیں نہیں کھاتے اتنے شوک سے روست اور نوڈل وغیرہ شوک سے کھاتے ہیں ہم یہاں پہ ہم کھانا کھائیں یہ میرے آج کا ویلوک تھا ایہوپ کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا باقی جو بھی پروڈکٹ وغیرہ یوز کی ہیں اس کا لنک ڈسکرپشن وکس میں بتائی تھی ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر ضرور کرنا کومنٹ کر کے ضرور بتانا ویڈیو آپ کو کیسی لگی میں ملوں گی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ